چھے دنوں کے اندر پہلے دو جنہوں میں زنین کو پیدا کیا گیا دوسرے دو دنوں میں اس کے اوپر اللہ نے پہاڑ اور درختوں کو پیدا کیا گیا اور تیسرے دو دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں وہ آسمانوں کو پیدا کیا اور پھر اس کے اوپر انساموں کو پیدا کیا اگر اپنی مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہے چرند ہیں پرند ہیں آوانات ہیں جمادات ہیں لباتات ہیں اور جنات ہیں فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اگر اپنی مخلوق کو جہاں وہ پیدا کیا آدم سے وجود عطا کر رہا اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن سلام رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم اور جلیم ان کا در محدد صحابی ہیں ہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کے دن اتوار اور پیر دونوں دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور منگل کے دن اور بلد کے دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر اس کے باشندوں کے لیے روزی کی مقدار کو پیدا کیا یہ جو زمین کے اندر یہ نہیں کہ ہم انسانیں تو ہم کھانا کھاتے ہیں بلکہ اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے اس نے جیو اس مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا سبب پیدا کیا بس طرح انسان ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری زندگی وہ بستا ہے جانور پیدا کیے ان کے لیے ان کو چاہت ہاں پیدا ہے زمین پر چلنے والے جو گیرے ہیں ان کا رزق اس نے پیدا کیا ہے سمندر کے اندر موجود جو بچھلیاں ہیں اس کا رزق ان سے پیدا کیا ہے حسارات العرد جو غزاروں غاروں اور دلوں کے اندر رہنے والے جانور کے اس کا رزق اس رم نے پیدا کیا ہے فرما اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ انسان تو میری تخلیق پر گھوڑ تو کردھرا کیا تو نہیں دیکھتا کہ تیرے رب نے ان اس کو جانور کو کیسے پیدا کیا دوسرے مقامات کے اوپر اللہ فرماتا ہے اللہ نے چوپائیوں کو کس طرح پیدا کیا پھر اسی طریقے سے اللہ نے شدر و حجر کو کس طرح پیدا کیا اللہ نے زمین و زمان کو کس طرح پیدا کیا اللہ نے خلق اور آسمان کو کس طرح پیدا کیا پھر اسی طریقے سے اللہ پہرانے آگے آسمان کی حدیفت کو بیان کنا دوسری صورت کی برجوں والے راو کی گزن یہ برج کیا ہے کہ یہ کوئی سائنس ہے جو میرے مصطفیٰ نے دیان کی ہے یہ کوئی سائنس ہے جو اللہ علیہ مصطفیٰ کریم کے قلبِ اکھر کا اکھاری ہے یہ وہ زمینوں اور آسمانوں کے علوم ہیں جن کا خزانہ اور جن کا مرکز اللہ علیہ قلبِ مصطفیٰ کو بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا علم ساتوں زمینوں کا علم مصطفیٰ کریم نے بیان کیا ساتوں آسواروں کا علم مصطفیٰ کریم نے بیان کیا چاند کا علم مصطفیٰ کریم نے بیان کیا سورج کا علم مصطفیٰ کریم نے بیان کیا میرے مصطفیٰ کے کہیں کہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے اشنس والقمرتِ غسنان یہ جو چاند اور سورج ہیں یہ اپنی مردی سے نئی کلتے یا پڑا کی مردی سے کلتے اسی سورج کے اندر اسی آیت کے ہمارے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے جا ہے وہ وہ اتنا قریب اور رب ہے کہ اس نے رات کے پیچھے دن کے پیچھے رات کو لگا دیا اور رات کے پیچھے دن کو لگا دیا رات اپنے ٹائم پر آتی ہے دن اپنے ٹائم پر آتا ہے یہ بھی خدا کے حکم اور اس کے نظام کے تاہر چل رہی ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو اسباب عالمِ اسباب کے اندر خدا بندے قطوس نے ان کو سبب اکاہ فرمایا اللہ نے ان کو حکمت اکاہ فرمائی ہے اللہ نے ان کو عطا اکاہ فرمائی ہے یہ خدا کی عبادت اور مبطاری کرتے ہیں اس لئے فرمایا کوئی جو بھی چیز اندر میں پیدا کی ہے ہر امام فرحال نے راضی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جا زمین کے اوپر درخت ہیں یہ حالت قیام میں رب کی تصویح کر رہے زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں یہ حالت قادع میں رب کی تصویح کر رہے ہیں زمین کے اوپر رنگنے والے جو کیڑے ہیں جیسے چونٹی ہو گئی دیگ اور جتنے بھی زمین پر ارنگنے والے کیڑے ہیں فرما یہ حالت سجدہ میں رب کی تصدیح کر رہے ہیں فرما یہ زمین کے اوپر چلنے والے کے چلپائے ہیں یہ حالت رکوع میں رب کی تصدیح کر رہے ہیں اسی طریقے سے زمین حالت سجدہ کو پیش کر رہی ہے آسمان حالت رکوع اور قیام کو سجدہ کو پیش کر رہا ہے فرما یہ خداون نے قدوس میں جو بھی شاہ پیدا کی ہے یسپہ لیلہ جو بھی شاہ اللہ نے پیدا کی ہے جائے وہ پتھر ہو یا ذرہ ہو چرن ہو یا پرن ہو وہ اس کے حکم کے تابعے ہیں وہ اس سے جس طرح چاہے کام لے گا ہے اور اس کو اپنی جس طریقے سے وہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ انسان تو کبھی رب کی قدرت کا تو گوھر کر اللہ نے انسان کی پیدایش کے لیے کہ ماں باپ کا ہمیں مہتاج بنایا کہ ماں باپ کا ملاق سے اگر اس کو ان کی اولاد پہلا ہوتی ہے لیکن پھر رب قریب ایک تو یہ منظر پیش کر رہا ہے وَخَلَقِنَاكُمْ عَزْوَاجَا کہ تمہارے رب نے تمہیں عزواج سوج پیدا کیا ہے چوڑا پیدا کیا ہے مرد کو بھی پیدا کیا ہے عورت کو بھی پیدا کیا ہے یہاں یہاں اپنی قدرت کا یہ شہتات دکھایا اور پھر فرمایا کہ انسان جب تو اپنے رب سے غافل ہو گیا پھر اللہ فرماتا ہے کہ انسان تو بہت نہیں کرتا جس نے جوڑے پیدا کسکتا اس کی قدرت یہ بھی دے کہ اس نے آدم کو دوہر مہباب کی پیدا کیا ہے پھر قرآن کری میں تو منظر دکھاتا ہے کہ تم رب کی قدرت کے کس کس شہکار کی بات کرو گے قدر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ بغیر مہباب کے پیدا کر رہا ہے قدر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بغیر مہباب کے پیدا کرو قدرت کے وہ شہکار ہیں جن کے اوپر تم غور کرو یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں تاکہ انسان غور کر کے اپنے رب سے شرک نہ کرے انسان اپنے رب کے اوپر کامل بھروسہ اور ایمان دے کر آئے اس لیے اللہ تعالیٰ